امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت اسلامتی والی پیار و محبت والی اور پاکیز علیہ فضل لگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سار دوست صحباب کہتے رہتے ہیں ہمیں کوئی قرآنی عامل اور کوئی وظیفہ بتلائیں بہت سارے ہمارے مسائل ہیں پیارے سامین و ناظرین رزق کے آپ کے مسائل ہیں ناظر عباد جادو ٹونا کے آپ کے مسائل ہیں گھر میں بیماری ہیں یا بیمار رہتے ہیں طبیعت بے چینج رہتی ہے آپ کے عدالت میں کیسے ہیں مقدمات ہیں آپ کی دشمنی ہیں آپ کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کے ہاندان اور فیمری میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری عورتیں ہیں جو آپ کی دشمن بنی ہوئی ہیں کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتی ہر خفیہ وار آپ پر کرتے ہیں جادو جنات کا حدشہ ہے آپ کے رزق کام کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ کو ملازمت نہیں ملتی جو بھی مسئلہ مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ ایسے کریں صبح دوپیر شم کسی بھی وقت کسی بھی وقت درود شریف پڑھیں سات دفعہ سور فاتحہ پڑھیں سات دفعہ سور فلق ناس پڑھیں سات دفعہ آیت القرصی پڑھیں سات دفعہ سور تغابن پارہ نمبر اٹھائیس چھوٹے چھوٹے دھو رکو کے سور تیہیت پڑھیں تین دفعہ ٹھیک ہے اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ ایک تسبیح یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں دو چار منٹ لگیں گے اس پر بھی ٹھیک ہے پڑھ کے آخر میں پھر دروس ہی پڑھ کے اس پانی کو دم کر لیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہر چیز سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے ہر دشمن چور چکروں سے آپ کی حفاظت ہوگی اس پانی کو پییں ایسے سیدھے چلو میں لے کر چھڑکیں ٹھیک ہے اور آپ کے وہ بچے جو زدی ہیں ان کو پھنائیں ان کو پھر چھڑکیں اور جب وہ بچے سکول جا رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں تو سات دفعہ سوری اخلاص سات دفعہ سوری علم نشرح لیکن سات دفعہ یہ بھی ان پر پڑھا کریں تو اس کے اتنے فوائد ہیں اتنی برکات ہیں نا سور تغابن کی یہ جس دن آپ تین دفعہ نہ پڑھ سکیں تو ایک دفعہ پڑھ لیے کریں ٹھیک ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی عظیم سورت ہے اتنی برکتوں والی سورت ہے نا کہ آپ کی ہر مشکل ہر پرشانی دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کا ملک کی تفیق اتا فرمائے اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات اور پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کے رزق کام کروبار میں خوب برکتیں اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اے سننے والے میرے بھائی اے سننے والی میری بہن آپ کے دل اور دماغ میں اللہ رب العزت آپ کو اچھے اور نیک خاندانوں میں اور نیک خاندانوں کے جوانے رشتے آپ کو اور آپ کے اولادوں کو اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی اولادوں کو نیک سالے اولاد اور اولاد نرینہ اتا فرمائے اللہ آپ کے اولادوں کو نیک سالے اور نمازی بنا دے اللہ رب العزت آپ کی جملہ مشکلات اور پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کو خوشی والی پیار محبت والی صحیح اسلامتی والی لائف و زندگی عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ